اور ہمارے الائنس پارٹیز ایم ڈیوی ایم اور سنی اتحاد کانسل کے مولانا صاحب کے ساتھ اور بی این پی مولانا صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چبیسویں کنسٹیچوشنل ایمینڈمنٹ پہ ہماری یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے کل ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے ایک مشترکہ لائے حمل اپنانا تھا خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہماری یہ میٹنگز ہوتی رہی ہے کل ہم آلموسٹ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ ہمارا اتفاق رائے ہو جائے گا آج بھی ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات میں طویل گفتگو ہوئی ہے ان شکوں پہ جو آئینی ترمیم میں شامل ہے آج آپ لوگوں کو معلوم ہے جس طرح آپ کے پاس خبر آئیے کہ سپیشل کمیٹی نے بھی ایک ڈراپ اپرو کیا ہے ہمارے ساتھ جس وقت ہم ادھر آئے ہیں تو یہ چوتھا ڈراپٹ حکومت کی طرف سے وہ ہمارے ساتھ ادھر شیئر کیا گیا جو سپیشل کمیٹی میں ڈسکشن ہونی تھی پہلا ڈراپ جو لیگ ہو چکا تھا سولہ سپٹمبر کو دوسرا ڈراپ وہی جو بارہ اکتوبر کو ملا تیسرا ڈراپ وہی جو ہمیں سترہ تاریخ کو دیا گیا تھا اور آج چوتھا ڈراپ ہمیں ملا اس چوتھے ڈراپ میں چبیس آرٹیکل کی ترامیم موجود ہے وہ ہم نے شک بائشک کچھ دیکھی ہے ابھی ہماری میٹنگ جاری ہی تھی کہ یہ خبر آئی کہ سپیشل کمیٹی نے اس کو اپرو کر دیا ہے میں یہ عرص کروں کہ ہماری ابھی بھی بات چیت شروع ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نتیجے پہ بہت جلد ہم پہنچ جائیں گے ہم نے پہلے دن سے یہ عرص کیا تھا کہ جو بھی ہمارا ووٹ ہوگا جو بھی ہماری کنسنسس اگر اس پر ڈیولپٹ ہوگا ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے ان کے انسٹرکشن اور ہدایات کے مطابق آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم درخواست گزاریں گے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ بڑے عرصہ سے تقریباً دو عفتوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے ایون ڈاکٹر کی ملاقات بھی کرنے نہیں دی گئی اور حکومت نے اپنے ڈاکٹروں سے معاینہ کروایا تھا آج ہم انشاءاللہ درخواست دیں گے کل خان صاحب کے ساتھ ہم ملاقات کی کوشش کریں گے اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہم اپنا فائنل ورشن اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے لیکن مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہوئی ہے اور جو ڈسکشن ہوئی ہیں تو الحمدللہ ہم آلموسٹ ایک کنسنسس پہ پہنچ گئے سپیشل کمیٹی نے میں ہمارے طرف سے آمر ڈوگر صاحب اور جو یو آئی کے ریپریزنٹیو موجود تھے ان کے پریسنس میں وہ جو ڈراپ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے تو یہ وہی ڈراپ کمیٹی نے افرو کیا ہے جس پہ ہمارے مولانا صاحب کے ساتھ یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے ہو رہی تھی انشاءاللہ امید ہے کل خان صاحب سے ہدایات کے بعد ہم فائنل اناؤنسمنٹ کریں گے لیکن آج مولانا صاحب کے ساتھ ہماری آلموسٹ کنسنس ہو چکی ہے یہ ہم خان صاحب کے سامنے رکھیں گے اور خان صاحب کی جو ہدایات ہوگی انشاءاللہ وہ ہم کل آپ کو اناؤنس کریں گے آپ کے ہوتے ہوئے بلاول بھی یہاں پر آئے کوئی ملاقات کے بعد ہاں بلاول صاحب آئے تھے بلاول صاحب بھی آئے تھے مولانا صاحب نے ان کو ٹائم دیا تھا وہ آئے تھے وہ مولانا صاحب کے گھر میں کسی اور کمرے میں بیٹھے لیکن جاتے ہوئے ہمارے طرف آئے ہماری سلام دعا ضرور ہوئی ہے لیکن بلاول صاحب کے ساتھ ہماری ڈراپٹ پر کوئی گپتگو نہیں ہوئی ہے تینکیو سبحرے مجھے صاحب اور ہمارے الائنس پارٹیز ایم ڈیو ایم اور سنی اتحاد کانسل کے مولانا صاحب کے ساتھ اور بی این پی مولانا صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چبیسویں کنسٹیوشنل امنمنٹ پر ہماری یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے کل ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے ایک مشترکہ لائے حمل اپنانا تھا خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہماری یہ میٹنگز ہوتی رہی ہے کل ہم آلموسٹ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ ہمارا اتفاق رائے ہو جائے گا آج بھی ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات میں طویل گفتگو ہوئی ہے ان شکوں پہ جو آئینی ترمیم میں شامل ہیں آج آپ لوگوں کو معلوم ہیں جس طرح آپ کے پاس خبر آئیے کہ سپیشل کمیٹی نے بھی ایک ڈراب اپرو کیا ہے ہمارے ساتھ جس وقت ہم ادھر آئے ہیں تو یہ چوتھا ڈراب ٹے حکومت کی طرف سے وہ ہمارے ساتھ ادھر شیئر کیا گیا جو سپیشل کمیٹی میں ڈسکشن ہونی تھی پہلا ڈراب جو لیگ ہو چکا تھا سولہ سپٹمبر کو دوسرا ڈراب وہی جو بارہ اکتوبر کو ملا تیسرا ڈراب وہی جو ہمیں سترہ تاریخ کو دیا گیا تھا اور آج چوتھا ڈراب ہمیں ملا اس چوتھے ڈراب میں چبیس آرٹیکل کی ترامیم موجود ہے وہ ہم نے شک با شک کچھ دیکھی ہے ابھی ہماری میٹنگ جاری ہی تھی کہ یہ خبر آئی کہ سپیشل کمیٹی نے اس کو اپرو کر دیا ہے میں یہ عرص کروں کہ ہماری ابھی بھی باتچیت شروع ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نتیجے پہ بہت جلد ہم پہنچ جائیں گے ہم نے پہلے دن سے یہ عرص کیا تھا کہ جو بھی ہمارا ووٹ ہوگا جو بھی ہماری کنسنسس اگر اس پر ڈیولپٹ ہوگا ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے ان کے انسٹرکشن اور ہدایات کے مطابق آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم درخواست گزاریں گے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ بڑے عرصہ سے تقریباً دو عفتوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے ایون ڈاکٹر کی ملاقات بھی کرنے نہیں دی گئی اور حکومت نے اپنے ڈاکٹروں سے معاینہ کروایا تھا آج ہم انشاءاللہ درخواست دیں گے کل خان صاحب کے ساتھ ہم ملاقات کی کوشش کریں گے اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہم اپنا فائنل ورشن اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے لیکن مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہوئی ہے اور جو ڈسکشن ہوئی ہیں تو الحمدللہ ہم آلموسٹ ایک کنسنسس پہ پہنچ گئے سپیشل کمیٹی میں ہمارے طرف سے آمر ڈوگر صاحب اور جو آئی کے ریپریزنٹیو موجود تھے ان کے پریسنس میں وہ جو ڈراپ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے تو یہ وہی ڈراپ کمیٹی نے افرو کیا ہے جس پہ ہمارے مولانا صاحب کے ساتھ یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے ہو رہی تھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کل خان صاحب سے ہدایات کے بعد ہم فائنل اناؤنسمنٹ کریں گے لیکن آج مولانا صاحب کے ساتھ ہماری آلموسٹ کنسنسنس ہو چکی ہے یہ ہم خان صاحب کے سامنے رکھیں گے اور خان صاحب کی جو ہدایات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل آپ کو اناؤنس کریں گے آپ کے ہوتے ہوئے بلاول بھی یہاں پر آئے ہاں بلاول صاحب آئے تھے بلاول صاحب بھی آئے تھے مولانا صاحب نے ان کو ٹائم دیا تھا وہ آئے تھے وہ مولانا صاحب کے گھر میں کسی اور کمرے میں بیٹھے لیکن جاتے ہوئے ہمارے طرف آئے ہماری سلام دعا ضرور ہوئی ہے لیکن بلاول صاحب کے ساتھ ہماری ڈراپ پر کوئی گپتگو نہیں ہوئی ہے شکریہ